ساہی وال میں میریان تھیٹر کے مالک اشفاق احمد کی ویس کانفرنس میریان تھیٹر کے مالک اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ہم پر سٹیج ایکٹر ہیرا نور کی طرف سے جو الزبات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد من گھڑت اور جھوٹے ہیں ہمارے ویڈیکل اور ڈین اے کروالیے جائیں ہم نے ہیرا نور کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں کی ہے اور نہ کرنے کی کوشش کی ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھیں ہم نے اس وقت میں پوری شکل جو ہے نا پوٹی ہمارا یہ سسنا میں یہاں پہ ہم نے یہ کروڑا پہ لگا کے کاروبار بنایا ہو گا ہے تو اس کی سب کی حرکتیں کرنے کے لئے گا اور نہ ہمیں اس طرح کا کوئی کام کریں یا کسی عورت کی اس طرح سے کوئی تظلیر کریں ہمارے پاس یہ دو ڈائیسہ سے سکشل جال رہا ہے پاکستان کا کوئی بھی فنکار عورت یا مرد اس قسم کی کبھی بھی کوئی ہے اگر وہ ہی دے دے یا کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے صرف بات کی ہے باقی بات تو الگ کی ہے کسی کو بدل بس طرح کا بات ہمیں تو وہ زبان سے بھی ذیب نہیں جیتا کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں باقی یہ سازدار ہے کمرشل ہیں ان کا اپنا کاروبار ہے ان کی لینگو جیسی ہوتی ہے کہ ان کو بندے کا پتا نہیں ہوتا کہ سامنے کون بندہ ہے اور ہم نے کس بندے سے ہم نے کس طرح سے بات کر دے تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سر یہاں پہ ہمارا پاس ہم نے بلکل علاوہ نہیں کیا ہوا کہ کوئی غیر مطلقہ آرمی آکھیں ہماری بیگز سٹیج پہ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے پاس آکے بیٹھیں نمبر دو نام علاوہ کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ عورتیں رہتی ہیں ان کے کمروں میں کوئی آتی ہیں اب سنڈے والے دن دو شو ہوتی ہیں لیڈ نائٹ ہوتا ہے سب شوات بعد دو یہاں پہ کھانا ہونا کٹھی کھاتے ہیں سارے فنکار سب کو پتا ہے کہیں سے بھی کوئی محمد پتہ نہیں چلا چکے ہیں ہم لوگ اپنے آفس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر مجھن کو ہوتے ہیں تو کوئی اسمان نامی بندہ تھا جو یہاں پہ دن کے کمرے میں بوش کرتے ہیں سب آج گارڈ کی چیز ہوتی ہے لیڈی چیز ہوتی ہے گارڈ سبہ دس بجے وہاں پہ تھا اس نے بندے کو نکلتے ہو وہ دیکھا اس نے والے کہا بھائی آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو یہاں کیا کہاں ہم نے دشمند آدھا آدمی ہیں ہم نے 24 آور اپنے گارڈ رہ گیا اس نے کہا کہ میں ہی دری ہی دری ہوئی اس نے جواب نہیں دیا اتنی دیر سے یہ باہر نکل آئی شور کرتے ہوئے اور گارڈ کو گالیاں دیتے ہو کہ تم کون ہوتے ہو اس کو روپنے والے بڑی گلیس قسم کی گالی دی جو میں ابھی کہنا نہیں چاہتا زیب نہیں دی اس نے کہا کہ بی بی وہاں پا میں مجھے گالی نہیں دو تو میں یہاں پہ ملازم ہوں میرا ہی ڈیوٹی ہے یہاں پہ میں کسی سے پوچھوں آنے جانے والے سے پوچھوں کیا معاملہ ہو اس کے باہر جود اس نے اس بندے کو چھڑانے کے لیے گارڈ کو دھکا دیا اور انہوں پہ تھپڑ باگ دیا ہے اوپر سے یہ بھی اس طرح کا گارڈی سازر ہے اس طرح کی ہوتے ہیں اس نے اس کو دو تھپڑ دے دی اس طرح سے موسیقی موسیقی